حیدار حیدار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین آداب اور اسی سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی آداب میں سے ایک عدب جو مؤمن کے اندر ہونا چاہیے ہے وہ ہے توازو اور انکساری کہ توازو اور انکساری اختیار کرے حوایات میں ہے من توازع رفعہ اللہ ومن رفع وزعہ اللہ جو انکساری اور توازو دکھاتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اس کو اٹھا کر زمین پر مارتا ہے تو اپنے اندر توازو اور انکساری مخصوصاً طلاب حوض علمیہ کے اندر تو یہ عدب بحد اکثر ہونا چاہیے طلاب کے اندر کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کہ مالدار بندہ آیا ہے اور آپ کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہا ہے یا بی پول اور بغیر پیسے والا غریب آدمی آپ کے پاس آیا ہے آپ نے جو آپ کا کام ہے وہ یتیمان آل محمد کی سر پرستی کر رہا ہے اور آپ کے اندر اکڑ اور گردن میں سریع ہونا یہ تو بالکل ہی قابل قبول نہیں ہے مومنین پر بالعموم اور طلاب میں بالخصوص توازو اور انکساری یہ حد اکثر موجود ہونا چاہیے اور توازو اور انکساری کے آداب میں سے آج کی روایت بھی ہے جو امام صادق علیہ السلام سے ہے امام فرماتے ہیں کہ توازو ان کے میں سے ہی ہے توازو کے اور بھی رستے ہیں اور یہ کی از راہا یہ توازو یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی تو ملے سلام تو کرے بعض اوقات جھگڑے ہو جاتے ہیں میں فلان کے پاس کیا اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا بھئی سلام تو کر رہا نا تو شروع کر پہلے سلام تو شروع کر تو کیوں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے سلام کرنے سے تو کچھ چھوٹا نہیں ہو جائے گا بلکہ یہ کام کو تو آداب کو اور مومنین کے درمیان پیار اور محبت کے درمیان تو ایک رستہ بن جائے گا تو کیوں نہیں بننا چاہتا کہ لوگوں کے درمیان محبت اور پیار کا رستہ بنے تو تو توازو میں سے ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توازو اور انکساری میں سے ہے ان تسلم علی من لقیت کہ جس کے ساتھ بھی تو ملے سلام تو کریں تو خدا مند متعال ہمیں توازو اور انکساری کے ساتھ معدب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ